اپیسوڈ کی سٹارٹ میں جب شین گھر واپس آتا ہے تو اسے اس کا بچپن یاد آنے لگتا ہے جب اس کے انکل اسے سلور جولری بنانے کا طریقہ سکھا رہے تھے شین نے اس وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا سلور جولری اپنے انکل کو بھی گفٹ کر دے گا لیکن شین اس وقت چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا تھا اب جبکہ شین بڑا اور سکلفل ہو چکا تھا اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گفٹ انکل کو ان کی بٹھڑے پر گفٹ کرنا چاہتا تھا ساتھ ہی ساتھ شین کا سارا دھیان انکل کی دیکھوال پر لگنے لگا تھا خود سکول میں یوجنگ وانگ اور سنگنان کو شین کی مدد کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے بلاتی ہے جس سے شین کے سارے کام بڑھ سکیں اور وہ زیادہ بڑن بداشت نہ کرے اب سب لوگ آپس میں کام بانٹ لیتے ہیں یوجنگ شین کے لیے سارے کلاس نوٹس کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری لے لیتی ہے جبکہ سنگنان اور وانگ جولری شوپ کی دیکھوال کی ذمہ داری لیتے ہیں بھلے ہی وہ لوگ ہینڈ کرافٹ نہیں کر سکتے تھے بٹ اٹ لیسٹ وہ شوپ کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں انہیں شوپ کا رنٹ دینے میں کوئی پروبلم نہ ہو جب وہ لوگ سکول کے بعد شوپ میں آتے ہیں تو شین وہاں پہلے سے ہی بیٹھا جولری بنا رہا ہوتا ہے وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ شین شروع سے ہی اپنی سیڈنیس ڈائوائٹ کرنے کے لیے جولری بناتا ہے اس لیے وہ لوگ اسے ڈسٹرب نہیں کرتے تھوڑی دیر کے بعد یوجنگ وہاں شین کے لیے کھانا لے کر آتی ہے وہ بھی شین کو بیزی دیکھ کر اسے ڈسٹرب نہیں کرتی اور کھانے کو ٹیبل پر رکھ کر اس پر نوٹ لگا کر چلی جاتی ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کھانا اچھے سے کھا لینا شین جب باہر آ کر اس نوٹ اور کھانے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے دوستوں پر بہت پیار آتا ہے اور وہ بہت وارم فیل کرتا ہے اگلے دن یوجنگ سکول کے بعد کھانا اور نوٹس لے کر شین کے پاس ہوسپیٹل آتی ہے کھانا کھانے کے بعد یوجنگ شین کو چھت پر لے جاتی ہے اور اسے ویشنگ بیلون دیکھ کر انکل کی ہیلتھ کے لگے ویش کرنے کا کہتی ہے اس پر شین انکل کی اچھی ہیلتھ کے لگے ویش مانگ لیتا ہے اور وہ دونوں اس ویلون کا اڑا دیتے ہیں اس کے بعد یوجنگ کہتی ہے کہ ایک بار تم نے اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی تم مسئبت میں ہوئی تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا اور تمہاری سیڈنس کو کم کرنے کی کوشش کروں گا اسی طرح میں بھی یہی امید کرتی ہوں کہ میں تمہاری سیڈنس کو کم کر سکوں اور ہر مسئبت میں تمہاری ہیلپ کروں اب شین کے انکل کا بٹھڑے قریب ہوتا ہے وہ ان سے ملنے ہوسپیٹال آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اب انکل کو آئی سی ایو سے ٹرانسپر کر دیا گیا ہے کیونکہ اب وہ کافی سٹیبل ہیں یہ سنکہ شین کافی خوش ہو جاتا ہے اور انکل گو سے گھر جا کر حرام کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ بعد میں انکل کے بٹھڑے کے لیے اسے جوائن کر سکیں اس پر انکل گو کو ریالائز ہوتا ہے میں خود سے بنائی ہوئی جولیری رکھ دیتا ہے اگلے دن یوجنگ کو اپنے اس ہارڈ ٹائم میں مدد کرنے پر ٹینکس کرنے کے لیے شین اسے پلیگراؤنڈ میں لے کر آتا ہے پلیگراؤنڈ میں کافی انجوائے کرنے کے بعد یوجنگ کے ایک سٹال پر بگ بیئر پسند آ جاتا ہے بیلون بیئر کا آنر یہ بتاتا ہے کہ بیگ بیئر حاصل کرنے کے لیے اسے ٹونٹی بیلونز کو ہٹ کرنا پڑے گا اس ان کا یوجنگ ٹونٹی گن شوٹس کرتی ہے لیکن صرف ایک ہی شوٹ کامیاب ہو پایا تھا جس پر یوجنگ کافی ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے یوجنگ کو اس طرح دیکھا شین یوجنگ کے لیے بگ بیئر ون کرنے کی تھان لیتا ہے اور سٹال آنر سے کہتا ہے کہ بیلونز کو ہوا میں اڑا دیں میں سب کو ہٹ کر دوں گا جس کے بعد آپ کو مجھے بگ بیئر دینا ہوگا آنر کو یہ بات ایمپوسیبل لگتی ہے اس لئے وہ جلدی سے مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ صرف میں تمہیں بیئر دوں گا بلکہ تمہارے پیسے بھی تمہیں واپس دے دوں گا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو شینی یہ چیلنج کو بھول کر لیتا ہے اور ہوا میں اٹھتے ہوئے بیلونز کو ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سب لوگ اس کی اکمال کی شوٹنگ کو دیکھتے رہ جاتے ہیں پر آخر کر وہ سب بیلونز کو ہٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وعدے کے مطابق سٹالونر کو بیئر اور ریفنڈ انہیں لٹانا پڑتا ہے یوجنگ یہ دیکھ کر کافی امپرس ہو جاتی ہے اب شینی یوجنگ کو بیئر دینے سے پہلے ٹیز کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بیئر کے بدلے یوجنگ اسے اپنا کیچین دے دے گی اس پر یوجنگ اسے بیئر کے بدلے اپنا کیچین دے دیتی ہے رات کو جب شین گھر واپس آتا ہے تو وانگ اور سگنان اس کے لئے ہیری کریبز لے کر آتے ہیں وانگ شین کا کیچین دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ کافی یونیک ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کسی لڑکی کا ہو شین جب اس کے ہاتھ میں کیچین دیکھتا ہے تو فوراں سے اسے وہ چھین لیتا ہے اور دوبارہ اسے ہاتھ لگانے نہیں دیتا اگلے دن سکول میں ٹیچر فرائیڈے کو پیرنٹس میٹنگ کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو یوجنگ کا دل نہیں کرتا کہ اس کے ڈڈ آ کر یہ میٹنگ اٹینڈ کریں اس لیے وہ منگشو سے آ کر میٹنگ کرنے کا کہتی ہے اب فرائیڈے کو منگشو آ کر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرنے آتا ہے یوجنگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کلاس کی طرف لے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں یوجنگ کی موم آ جاتی ہے وہ اپنی موم کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ موم اس کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کریں ماہاں ان کو خراب ہوتا دیکھ ٹیچر سب کو کلاس میں لے جاتے ہیں یہاں وہ یوجنگ کی کافی تعریف کرنے لگتے ہیں لیکن اس کی موم زیادہ خوش نہیں ہوتی میٹنگ ہتم ہونے کے بعد موم ٹیچر سے کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی پر اور زیادہ دہان دے وہ ہمیشہ سے فرسٹ آتی رہی ہے جبکہ اس پار وہ سیکنڈ آئی ٹیچر سے بات کرنے کے بعد موم یوجنگ کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے درمیٹری ٹیچر کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ تم کچھ دن میرے ساتھ رہو گی اس لئے اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو یوجنگ بلکل بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ اپنی موم کے ساتھ جھگڑا بھی کرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ بینہ تماشی ہے کہ اپنی موم کے ساتھ چلی جاتی ہے جب وہ لوگ ہوتل پہنچتے ہیں تو یوجنگ اس کے ڈیٹ کی کول آتی ہے موم جلدی سے کول خود پک کر لیتی ہے اور ڈیٹ کی باتیں سننے لگ جاتی ہیں جو گصے میں یوجنگ کو ڈانٹ رہے تھے ڈیٹ کی باتیں سن کر موم کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ان کو کل ملاقات کے لیے بلا لیتی ہیں اگلے دن شین کو یوجنگ سکول کے ٹاپ روف پر ملتی ہے وہ اسے دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ ضرور کوئی بات ہے وہ اسے کمفرٹ کرنے کے لیے اس کے پاس چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ابھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا میں تو بس یہی ہوپ کروں گا کہ تمہاری آس پاس جو بھی پروبلمز ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں ادھر موم اور ڈیٹ ملنے کے لیے آ جاتی ہیں موم ڈیٹ پر کافی گصہ کرتی ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی اور تم نے اسے گھر سے باہر رہنے کے لیے کیوں بھیجا کیا تم اس کے لیے رہنے کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے اس پر ڈیٹ ان سے کہتے ہیں کہ اس میں میری غلطی نہیں بلکہ تم نے اسے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا اس پر موم اپنا عجیب سا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جیسے ہی کونٹریکٹ ختم ہوگا میں یوجنگ کو اپنے ساتھ دوسرے شہر میں لے جاؤں گی ٹیڈ یہ سن کر کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اس چیز کے پہلے سے ہی آدھی تھے ادھر لین یاوکو جب یوجنگ کی موم کی پاس سیسیویشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ یوجنگ کے پاس آ کر اسے سب بتاتا ہے کہ پہلے تمہاری موم کی کمپنی کو لوس ہو گیا تھا جبکہ اب وہ سٹیبل ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب وہ تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جائیں پھر سن کر وہ موم کے پاس سب کنفرم کرنے کے لیے آتی ہے موم لین یاوکو کی سب باتوں کو ٹھیک بولتی ہے تو یوجنگ کو ان پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ دونوں مجھے صرف ایک اوبجیکٹ کی طرح یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو میری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے یوجنگ اپنی موم سے کافی جھگڑا کرنے کے بعد اپنا مو ٹھیک کرنے کے لیے شین کی جولی شپ میں آ جاتی ہے لیکن جب وہ شین کو اپنے سامنے ریکھتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ شین کو کیا بتائے اس پر شین اسے کہتا ہے کہ میں یہی ہوں تمہیں جب بھی کمفرٹیبل فیل ہو تو میرے پاس بات کرنے کے لیے آ جانا اب نیو یئر ہولی ڈیس میں یوجنگ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے اس لیے شین اسے اور باقی سب کو اپنے ساتھ ویشنگ ٹری لے جاتا ہے تاکہ سب لوگ اپنی اپنی ویشز مانگ سکیں یوجنگ سب کے لیے اچھے زندگی کی ویش مانگتی ہے جبکہ شین اپنے انکل کے ٹھیک ہو جانے کی ویش کرتا ہے اپنی اپنی ویش مانگنے کے بعد شین اور یوجنگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں شین یوجنگ سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سکول کے بعد ایک ہی یونیورسٹی جائیں اور چار سال کے لیے کلاس میٹس رہیں یوجنگ شین سے اس اگریمنٹ پر وعدہ کر لیتی ہے کہ وہ اگلے چار سال بھی ساتھ میں ہی پڑھائی کریں گے اب وہ دونے نیو یئر ایو پر ساتھ میں فائر ورکس دیکھنے کا پلان بناتے ہیں لیکن تب ہی موم یوجنگ کو ٹیکسٹ کر کے اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ ہونے والے ڈینر پر بلا لیتی ہیں یوجنگ جلدی سے جلدی شین کے ساتھ فائر ورکس دیکھنا چاہتی تھی اس لئے وہ ڈینر پر کافی ایبسنٹ وائنڈڈ رہتی ہے جب نیو یئر ایو شروع ہونے میں کچھ ہی دیر بچتی ہے تو یوجنگ موم سے ایکسکیوز کر کے جلدی سے شین کے پاس آ جاتی ہے ساتھی نیو یئر کا کاؤنڈاؤن شروع جاتا ہے کاؤنڈاؤن ختم ہوتے فائر ورکس ہونے لگتے ہیں جس پر وہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر نیو یئر ویش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اچھے فیوچر کے لیے ہوب کرتے ہیں ایدھر موم جب گیسٹ کو گوڈ بائی بولتی ہے تو ساتھی یوجنگ کو کال کرنے کا سوچتی ہے تب ہی ان کی نظر سامنے پڑتی ہے جہاں یوجنگ شین کے ساتھ ہوتل واپس آئی دکھائی دیتی ہے موم ان دونوں کو اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ یوجنگ شین کے لیے کیا فیل کرتی ہے موم کو فیلحال یہ بلکل بھی قبول نہیں ہوتا کہ یوجنگ بڑھائی کے علاوہ کچھ اور بھی سوچے اس لئے وہ یوجنگ سے کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے واپس لے جانے والی ہوں تمہارا یہ سمیسٹر ختم ہوتے ہی تم میرے ساتھ چلو گی میں نے سارے انرینجمنٹس کر لیے ہیں یوجنگ یہ سنکر بہت ڈسٹرپڈ فیل کرتی ہے اور اپنی موم سے رزسٹ کرنے لگتی ہے کہ میرے ساتھ زبدستی نہیں کر سکتی اس پر موم اسے کلیرلی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جو میں نے کہا وہی ہوگا یہ سنکر یوجنگ اپنی موم کے سامنے اپنے آپ کو بہت بے بس فیل کرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ اس اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی